اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا پاک بھارت معاملے میں ایک بات اور روز کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے بہت سے انراد کے علمیں ہیں تقریباً دو ماہ قبل میں ہسپانیا گیا تھا کرتبہ اور غرناطا اور ہسپانیا کے اور بہت سے شہروں کی سیر کی غرناطا بھی دیکھا میری آنکھوں نے ولیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں ہسپانیا تو خون مسلمہ کا امی ہے مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں لیکن ذرا نوٹ کیجئے وہ ملک جس میں آٹھ سو برس تک مسلمانوں نے حقومت کی آج وہاں نام و نشان موجود نہیں چودہ سو بانگوے کو سکوت غرناطا کے بعد یا مسلمان قتل کر دئیے گئے یا جہادوں میں بھر بھر کر بھیڑوں بکلیوں کی طرح شمالی افریقہ کے ساحل پر اتات دئیے گئے ایک نام و نشان باقی نہ رہا میں آپ سے ارز کر دوں میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں جب وہاں سے واپس آیا تھا اور ندا میں وہ میری تقریدیں شائع ہو چکی ہیں غرناطا جس طرح ہسپانیا میں آخری حصار تھا مسلمانوں کا یہ برعظیم پاک و ہند جس پر ہزار برس حکومت کی تھی اب اس میں آخری حصار یہ پاکستان ہندو کو اگر کوئی ڈر ہے تو پاکستان کا ہے وہ ابھی بھارتی مسلمان پر بھی آخری فیصلہ کنوار اگر نہیں کر رہا ہے تو صرف پاکستان کے خوف سے نہیں کر رہا ہے ہندو کی نفسیات میں پاکستان کا یہ شمال مغربی علاقے سے سارے فاتحین آتے رہے اس کی ایک سب کانشنس مائن میں خوف ہے اس علاقے کا لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لچسن یہی رہے ہمارا اختلاف اور انتشار یہی رہا اور دشمن کو اگر کوئی کاری وار کرنے کا موقع مل گیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اس پاکستان کو کوئی ذکھ پہنچی تو جان لیجے معاملہ صرف مسلمانہ نے پاکستان کا نہیں ہے پھر پورے جنوبی ایشیا میں اسلام اور مسلمانوں کا وہی حشر ہو سکتا ہے جو ہسپانیہ میں ہوا ہے جو بھی ہندوستان کے تاریخ پر نگاہ رکھتا ہے مہاراشتر کے علاقے سے تیسری مرتبہ وہ قوتیں ابری ہیں سب سے پہلے شیوہ جی ابرہ تھا ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے پچیس برس لگے تھے اورنزیب آلمگیر کو رحمہ اللہ شیوہ جی کی قوت کو توڑنے کے لیے شہنشاہ ہند پورے پچیس برس جنوبی ہند کے اندر مصروف پیکار رہا دیلی آنا نصیب نہیں ہوا وہی دفن ہوا ہے لیکن قوت پھر بھی پوری طرح ٹوٹی نہیں اورنزیب کی وفات کے کل دس صدی بعد پھر وہ طوفان اٹھا اسی علاقے سے میں ذکر کر چکا ہوں اس وقت ایک درویش موجود تھا شاہ علی اللہ دہلوی نامی جس نے جائزہ لے لیا جس کا ہاتھ حالات کے نبت پر تھا اور اس نے احمد شاہب دالی کو بلایا تانی پت کی تیسری جنگ میں منہٹہ قوت کی قبر ٹوٹ گئی اس کے بعد نوٹ کیجئے وہی علاقہ ہے جہاں آر ایسس قائم ہوئی وہی علاقہ ہے جہاں شب سینہ ہے وہی علاقہ ہے جہاں سے قیادت بی جے پی کی وہی علاقہ ہے جہاں سے بشوہ ہندو پریشر کی قیادت ہے اور وہی علاقہ ہے جو قیادت کر رہا ہے اس تحریک کی کہ جنوبی ایشیہ سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا اگر خدا نہ خواستہ میں نے جیسا کہ ارز کیا تھا بھارت کا مسلمان اب اس سے شکوا کرنا بے جا ہے وہ تو ہم پر حجر قائم کرتی کہا اس نے پاکستان بنوانے میں حصہ لیا اور اس درم کی صدا وہ ابھی تک گھگت رہا ہے لیکن اگر ہماری انہی بدہ مالیوں کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس پاکستان کو کچھ ہو گیا تو صدا صرف پاکستان کو نہیں ملے گی ہسپانیا کی تاریخ برعازی میں پاکو ہند میں دور آئی جائے گی موسیقی موسیقی